جمان جی the next level یہ کہانی پچھلی کہانی کی دو سال بعد کی کہانی ہے جہاں پر ہمیں سپینسر کو دکھایا جاتا ہے جو نیو یوک پڑھائی کے لیے شفٹ ہو چکا ہے اور تب ہی اسے مارتھا کا میسیج آتا ہے وہ اپنے پرانی دوستوں کو مس کرتا ہے اسی لئے وہ اپنے ہوم ٹاؤن آ جاتا ہے جہاں پر چاروں کے چاروں ایک بار پھر سے کرسمس کے دن ملنے کا تیہ کرتے ہیں اور ان کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے نوراز اب تینوں کی تینوں دوست پہنچ جاتے ہیں لیکن سپینسر جو پچھلی کہانی میں بریف سٹون تھا وہ وہاں پر نہیں پہنچتا اسی لئے تینوں کی تینوں اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر سپینسر رہتا ہے یعنی کہ اس کے گھر پر سپینسر کے گھر پر انہیں سپینسر کے دادا جی اور ان کا ایک پرانا پارٹنر جس کا نام مائلو ہے وہ ملتے ہیں جب اسپینسر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا یہ سب نیچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر جمان جی گیم جسے پچھلی کہانی میں توڑ دیا گیا تھا وہ اب بھی پوری طرح سے ٹھیک ہوتی ہے دراصل سپینسر نے اسے ٹھیک کیا ہے کیونکہ اسے جمان جی گیم والا کیریکٹر یعنی بریف سٹون جو پچھلی بار گیم کے اندر جانے کے بعد بن گیا تھا وہ بہت پسند ہوتا ہے وہ اس دنیا میں طاقتور تھا جبکہ اس دنیا میں وہ طاقتور نہیں تھا اسی لئے وہ ایک بار پھر سے گیم کی دنیا میں جا چکا ہوتا ہے اور اب ان سب کو پتا چل جاتا ہے کہ سپینسر گیم کی دنیا میں یعنی کہ جمان جی میں جا چکا ہے اسی لئے سب کے سابقے ایک بار پھر سے گیم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں جمان جی کے جنگل میں پہنچنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ بیتھنی جو پچھلی بار پروفیسر شیلی بنی تھی وہ گیم میں انٹر ہوئی نہیں اس کے بدلے یہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اسپینسر کے دادا جی اور ان کا دوست مائلو اسپینسر کے دادا جی یہاں پر بنے ہوتے ہیں بریب سٹون جو پچھلی کہانی میں ان کا پوتا اسپینسر بنا تھا اور ساتھی مائلو یہاں بن گیا ہوتا ہے موس جو پچھلی کہانی میں فریج بنا تھا اور فریج اب اس نئی دنیا میں یعنی کی جمان جی میں بن چکا ہے پروفیسر شیلی جو نقشوں کا جانکار تھا مارتھا اب بھی اپنے پرانے کریکٹر یعنی کی روبی روڈ ہاؤس کی روپ میں ہوتی ہے یہاں پر اسپینسر کے دادا جی اور ان کا دوست جو مائلو ہے وہ پہلے بار آئے ہیں اسی لئے سارے کے سارے رولز انہیں بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے اب یہاں پر ان کا گائیڈ آتا ہے جو کی ہیلیکاپٹر میں ہے وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جمان جی گیم یہ جنگل ایک بار پھر سے خطرے میں ہے ہمیں تمہاری مدد کی زورت ہے پورا کا پورا جمان جی جنگل سوکھے کا سامنا کر رہا ہے اور اس کا کارن ہے کہ جمان جی جنگل کے قبیلے کے سب سے پوڑے آدمی کے گلے میں ایک نیکلس تھا اس کا نام فیلکن ہارٹ ہے اسے جگران نام کے ایک آدمی نے جو کی بہت ہی خطرناک ہے اس نے چورا لیا جس کے بعد جمان جی جنگل ایک بار پھر سے شراپی تھو گیا اور اب یہاں پر سوکھا پڑ چکا ہے اور ہمیں اگر اس سوکھے کو ختم کرنا ہے شراب مخت کرنا ہے تو ہمیں اس فیلکن آئی کو جگران سے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا ہوگا اور سورج کی روشنی کو دکھاتے ہوئے جمان جی کہنا ہوگا تب ہی ہم اس لیول کو ختم کر پائیں گے جس کے بعد شراب بھی پوری طرح سے ختم ہو جائے گا گائیڈ ان سب کو ایک بھیہڑے کے لیگستان میں چھوڑ دیتا ہے جہاں ان کے سامنے ایک آسٹریج آتا ہے بریف سٹون اس کے سامنے جاتا اور تب ہی وہ آسٹریج اسے مار دیتا ہے یعنی کہ اس نے اپنی ایک لائف ایک چانس کھو دیا اب اس کے پاس دو اور چانسز ہیں یہ سب کے سب یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ اب یہاں پر آسٹریج اس کا پورا کا پورا جھنڈ آ چکا ہے جو انہیں مارنا چاہتا ہے یہ گاڑی سے آسٹریج اس سے بستے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں اور تب ان کے سامنے ایک بہت گہری کھائی آ جاتی ہے یہ گاڑی نہیں روک سکتے کیونکہ ان کے پیچھے پورا کا پورا آسٹریج اس کا جھنڈ ہے اسی لئے بریف سٹون اس گاڑی کو وہاں سے کدا کر دوسری طرف پہنچا دیتا ہے جس وجہ سے ان سب کی ان آسٹریج اس سے جان بچ جاتی ہے وہی ہمیں اصلی دنیا میں بیتنی کو دکھایا جاتا ہے جو اب بھی اس گیم کے اندر نہیں آئی وہ ایلکس کے پاس جاتی اور کہتی کہ ہمیں اپنے دوستوں کو بچانے کے لئے جانا چاہیے اور اب یہ چاروں کے چاروں جو گیم کے اندر ہیں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یورگن ہے یہاں پر بریف سٹون کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے جو کی ایک کلو ہے اسے فالو کرتے ہوئے یورگن کے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں جن کے پاس ایک چیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر جوئل ہے اب یہ سوچی رہے ہوتے ہیں کہ اس چیسٹ کو جوئل کو کیسے وہاں سے اڑا کر لے جائیں تب ہی یہاں پر لائٹ بند ہو جاتی ہے اور ایک نڑکی جس کا نام مینگ فلیٹ فوٹ ہوتا ہے وہ چیسٹ کی چابی چرا کر بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن بریف سٹون اسے بھکڑ لیتا ہے اور یورگن کے ہاتھ ساپ دیتا ہے لیکن بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ سپینسر ہے جو اس بار گیم کے ایک نئے کیریکٹر کے روپ میں ہے جس کا نام مینگ فلیٹ فوٹ ہے اب ان کے ساتھ مینگ یعنی کی سپینسر بھی آ چکا ہے یہ سب کے سب آگے کی پلاننگ کرتے ہیں اس کے مطابق مینگ بریف سٹون اور موس یہ سب کے سب کیمل سے آنے کی اونٹ لے نکلے جاتے ہیں جبکہ روپی اور شیلی یہ دونوں کے دونوں بیریز لے نکلے جاتے ہیں اب روپی کسی طرح سے پانی سے بستے ہوئے بیری کے پیڑ تک پہنچ کر بیری جب واپس لا رہی ہوتی ہے تو پانی میں گر جاتی ہے اس کی مدد کے لئے شیلی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور جب وہ اس کا ہاتھ کھیستا ہے تو ان دونوں کی پاورز ایکسچینج ہو جاتی یعنی کی روپی کی باڈی میں جو کیریکٹر تھا وہ شیلی کی باڈی میں چلا جاتا ہے اور شیلی کی باڈی کا کیریکٹر روپی کی باڈی میں آ جاتا ہے دونوں کی دونوں اپنے پہلے والے کیریکٹر میں رہنا چاہتے ہیں اسی لئے شیلی وہ سارے ایکشنز ریپیٹ کرتا ہے جو کی روپی نے کیے تھے اور ایک بار پھر سے ان کے اندر کے کیریکٹر یعنی کی جو اندر اصلی کے انسان ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں یہ پہلے کی طرح بن جاتے ہیں وہیں بریف سٹون مینگ اور موس کو دکھایا جاتا ہے جو کیمل لینے کے لئے پہنچ چکے ہیں بریف سٹون بھاری کھڑا ہوتا ہے جبکہ موس اور مینگ اندر جاتے ہیں اب جب بریف سٹون بھار ہوتا ہے تو یہاں پر کچھ لوگ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ سچ میں ایک بریف سٹون ہے وہ بہت طاقتور ہے وہ اکیلے ان سب پر بھاری پڑتا ہے وہیں مینگ کو اور موس کو دکھایا جاتا ہے جو کیمل کے پاس ہوتے ہیں مینگ کو پتا چلتا ہے کہ موس اینیمل سے کیمل سے بات کر سکتا ہے اسی لئے اس کی مدد سے کیمل لے کر بھار آ جاتے ہیں پر تب ہی وہاں پر بریف سٹون کی ایکس کل فرنڈ کا خزبنڈ آ جاتا ہے جو ان پر حملہ کر کے ان سب کو مار دیتا ہے یعنی ان سب کی ایک ایک لائف ختم ہو چکی ہے اب اس سب کے سب کیمل کے اوپر بیٹھ کر ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آگے کیمل نہیں جاتے کیونکہ آگے خطرہ ہے اس کا مطلب آگے کا سفر ان سب کو پیدل ہی تہہ کرنا ہوگا یہ پانچوں کے پانچوں آگے پیدل جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے لکڑی کے بریجز ہوتے ہیں شیلی کی مدد سے یہ ایک بریج کو چوز کرتے ہیں جس کے بعد بہت سارے منکیز ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں نیچے بہت گہری کھائی ہوتی ہے اور اب یہ سب اپنی جان بچانے کے لئے ان منکیز سے لڑ رہے ہوتے ہیں اب رو بھی اپنی جان بچانے کے لئے ایک غلط بریج کے اوپر چلی جاتی اور تب ہی وہاں پر ایک منکی آتا ہے جو اسے اٹھا کر نیچے فیک دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی ایک لائف اب کم ہو چکی ہے وہیں دوسرے بریج پر منکی اوپر بھی منکی حملہ کر دیتا اور اس سے پہلے کہ وہ منک کو مارتا بریپ سٹون اسے کک مار کر نیچے گرا دیتا ہے جس سے منکی مارا جاتا ہے پر یہاں پر بہت سارے منکیز ہیں جو ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں اسی لئے بریپ سٹون اور منک زور زور سے بریج کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں اس وجہ سے منک اوپر سے نیچے دوسرے بریج پر گر جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر روبیا جاتی ہے اور وہ اسے لے کر اس جگہ سے سرکشت دوسری طرف چلی جاتی ہے اب سب کے سب دوسری طرف پہنچ چکے لیکن اب بھی منکیز ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ایلیکس ایک گھوڑے کے اوپر آ جاتا ہے گھوڑے کی مدد سے وہ سب ہی منکیز کو یہاں سے بھگا دیتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایلیکس کے پاس جو گھوڑا ہے دراصل میں وہ بیتنی ہے اس بار وہ ایک گھوڑے کے روپ میں یہاں پر آئی ہے یہاں پر جتنے بھی باقی کیریکٹرز ہوتے ہیں سب اپنی اپنی دو دو لائپس ختم کر چکے یعنی کہ ان کے پاس ایک ایک چانس ہے یہ اپنے اصلی روپ میں نہیں ہوتے جس طرح سے پچھلی کہانی پچھلے فلم میں تھے اسی لئے یہ اپنی پاورز کو اچھے سے یوز نہیں کر پا رہے ہوتے اور تب ہی یہ ایک بار پھر سے پانی کو دیکھتے ہیں یہ وہی پانی ہوتا ہے جس میں روپی نے اور شیلی نے اپنے اپنے کیریکٹرز کو چینج کیا تھا اور اب یہ سب کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے یہ اپنے اصلی افتار میں آ سکتے ہیں جس طرح سے پچھلی کہانی میں تھے یہ سب کے سب پانی میں کوچ جاتے ہیں اور اس کے بعد جس باڈی میں جو پچھلی بار تھا وہ اسی باڈی میں آ جاتا ہے سپینسر کے دادا جی جو کی بریف سٹون تھے اب وہ بن جاتے ہیں مینگ اور ان کا ساتھی مائلو بن جاتا ہے گھوڑا اب یہ سب کے سب گھیلے ہو چکے ہیں اسی لئے اپنے آپ کو سکھانے کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے کچھ دیر وہیں پر رک جاتے ہیں اور یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ یورگن کے لوگ مینگ اور گھوڑے کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یعنی کہ سپینسر کے دادا جی کو اور ان کے دوست مائلو کو انہیں پتا ہے کہ یورگن کے قلعے میں یہ انہیں واپس پا سکتے ہیں سی لئے ان سب کو یورگن کے قلعے میں جانا ہوگا لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان سب کی اب ایک ایک لائب بچی ہوئی ہے ایلکس کہتا ہے کہ ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا اور اس کے پروز سہان دینے پر سب کے سب یورگن کے قلعے کی طرف نکل پڑتے ہیں راستے سب کے الگ ہوتے ہیں جہاں پر بریو سٹون اور روبی پہاڑ پر چٹان پر چڑھ کر اس طرف جا رہے ہوتے ہیں وہیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو یورگن کے لوگوں کے ساتھ مل کر قلعے کے اندر جا رہا ہوتا ہے موس اور شیلی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوتے لیکن گارڈ انہیں روکتے ہیں دراصل گارڈز کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویپاری ہیں جن سے مورگن نے ایک لیس کا یعنی کی فیلکن ہارٹ کا سودہ کیا ہے اسی لئے وہ ان دونوں کو بہت عزت کے ساتھ اندر لے جاتے ہیں وہی ہمیں بریو سٹون کو اور روبی کو دکھایا جاتا ہے جو برفیلی چٹان کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں بریو سٹون جو کی اصل میں سپینسر ہے وہ روبی کو یعنی کی مارتھا کو بتاتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا تھا لیکن تمہاری کالیج لائف بہت زیادہ سکسیسفل ہے سی لئے مجھے انسیکیورٹی ہوئی کیونکہ میں سپینسر کے روپ میں کمزور تھا اور میں گیم کے اندر دوبارہ آ گیا مارتھا کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آج بھی تم سے پیار کرتی ہوں یہ سن کر بریو سٹون کو یعنی کی سپینسر کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ گیم میں اسی لئے آئے تھا تاکہ وہ دوبارہ سے سٹرونگ بن سکے جس طرح سے وہ پہلے گیم میں تھا جہاں پر اسے مارتھا نے یعنی کی روبی نے پسند کیا تھا وہیں ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر مائلو کو گھوڑے کے روپ میں بند کیا گیا ہے وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دو بار مارا جاتا ہے جس سے اس کی دو لائف ختم ہو جاتی ہے اب اس کے پاس ایک ہی لائف ہے اب وہ گھوڑے کو بچا لیتا ہے وہیں بریب سٹون اور روبی بھی اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مینگ کو قید کیا ہوتا ہے یہ مینگ کو چھڑا لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک شاتیر چور ہے اور اب مینگ کی مدد سے یہ اس روبی کو اس نیکلیس کو یعنی کی فیلکن ہارٹ کو چھرانا چاہتے ہیں لیکن جب مینگ کو اس جگہ پہنچایا جاتا ہے تو اس کے اندر چیسٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا ٹرائپ ہے وہیں ہمیں شیلی اور موس کو دکھایا جاتا ہے جنہیں یورگن کی لوگ یورگن کے پاس لاتے ہیں تاکہ وہ فیلکن ہارٹ کا سودہ یورگن سے کر سکی رسل یورگن فیلکن ہارٹ کے بدلے ان کی سسٹر سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے ساتھ ان کی سسٹر نہیں ہوتی تب ہی وہاں پر روبی آ جاتی ہے جو کہتی ہے کہ میں ان کی سسٹر ہوں پر ان کا یہ پلان کام نہیں کرتا کیونکہ یہاں یورگن کو ایک لیٹر ملتا ہے جو کہ انہی دونوں بھائیوں کا ہوتا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ سودہ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ کسی کام کی وجہ سے ہم نہیں آ رہے یورگن سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہروپی ہیں وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ان سب کو پکڑ لیا جائے تب ہی یہاں پر بریو سٹون آتا ہے جو کہ بہت ہی طاقت ورہوتا ہے وہ یورگن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور یورگن کو اس کے پرہار کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سے بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور وہ بریو سٹون کو اٹھا کر فیک دیتا ہے بریو سٹون اپنی جیب سے اسی بیری کو نکالتا ہے جو اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے حاصل کی ہے اور جب یورگن اس بیری کو دیکھتا ہے تو وہ پیچھ ہٹ جاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو ان کا سامنا کرنے کے لیے کہہ کر یہاں سے نکل جاتا ہے دراصل اب وہ ان دو بھائیوں کے پاس جانا چاہتا ہے جو یہاں پر یورگن سے سودہ کرنے کے لیے آنے والے تھی بریو سٹون جب اسے جاتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے یورگن اپنے فلائنگ شپ سے یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے لیکن بریو سٹون رسی پکڑ کر شپ تک پہنچ جاتا ہے اور یورگن کے اوپر بیری سے حملہ کرتا ہے دراصل یہ بیری اس کی ویکنس ہے اسی لئے کمزور پڑ جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر بریو سٹونوں سے مار کر نیچے فیک دیتا ہے یہاں پر بریو سٹون بھی نیچے گر رہا ہوتا ہے لیکن وہ رسی پکڑ لیتا ہے اور تب ہی ہم سامنے سے منک کو اور ہورس کو دیکھتے ہیں جو بریو سٹون کو بچانے کے لیے آتے ہیں دراصل منک اور کوئی نئے بلکہ بریو سٹون یعنی کہ سپینسر کے دادا جی ہیں اور گھوڑا ان کا دوست مائلو اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ گھوڑے کے پنک بھی ہیں جس سے وہ گھوڑا اڑنا شروع کر دیتا ہے اور جلدی یہ بریو سٹون تک پہنچ جاتے ہیں بریو سٹون کے پاس فیلکن ہارٹ ہے جو وہ منک کی طرف فیکتا ہے منک اسے پکڑ لیتا ہے بریو سٹون کہتا ہے کہ اسے سورج کی طرف لے جاؤ اور وہاں جا کر تمہیں کہنا ہوگا جمان جی دراصل یہ برفیلہ علاقہ ہے اس لئے بادلوں کے اوپر سورج کی کرنے ہیں اور اب منک اپنے اڑنے والے گھوڑے پر بیٹھ کر بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ فیلکن ہارٹ کو سورج کی کرنوں کے سامنے رکھتا ہے یہ سب کے سب مل کر کہتے ہیں جمان جی اور جمان جی کہتے ہیں سب کچھ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جمان جی جنگل کا اس دنیا کا جو شراب ہے اب وہ ختم ہو چکا ہے شراب ختم ہونے کے بعد یہاں پر گائیڈ آتا ہے جو انہیں ان کی دنیا میں واپس بھیجنا چاہتا ہے لیکن مائلو جو کی ہارس ہے وہ اپنی دنیا میں جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے اور جلدی مارا جائے گا اسی لئے وہ اپنی بچیوی زندگی اسی دنیا میں ہارس بن کر اس دنیا کی رکشہ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد گائیڈ ان سب کو ان کی دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے اپنی اصلی دنیا میں واپس آنے کے بعد سپینسر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے دادا جی کو ویڈیو گیم کھیلنا سکھا رہا ہوتا ہے اس کے دادا جی کو بھی اب گیم اچھا لگتا ہے اور اس سارے کے سارے دوست اے کرتے ہیں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے